اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینوں کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی ہے کہ پہلے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں اسلام کا ایک اہم رکن یعنی روزہ انجام دیا جاتا ہے اس مہینے کے ختم ہوتے ہی جو تین مہینے ہیں شبال، بلقادہ، بلہجہ ان تین مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کا مہینہ قرار دیا قرآن کریم میں فرمایا حج جو ہیں وہ کچھ متعین مہینوں میں اللہ تعالی نے مشروع فرمایا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ حج کے تین مہینے ہوتے ہیں اس سے مراد شبال ہے اور بلقادہ ہے اور ذو الحجہ ہے تو پہلے زمانے میں جب بلدہ کئی دور دراز سے حج کے لئے جاتا تھا تو سفر ہی کے اندر بہت مدت لگ جاتی تھی بعض وقت کئی کئی مہینے گزر جاتی تھے تو اس واسطے اللہ تعالی نے شبال کے مہینے سے حج کے مہینوں کا آغاز کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ شبال کے مہینے سے بھی اگر کوئی شخص حج کا ارادہ لے کر نکلے تو اس کا سفر حج کا سفر شمار ہوگا اور اس کی ساری برکات حاصل ہوں تو اب اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ آیا اس کے ذمہ حج فرض ہے یا نہیں اگر فرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی کے لئے اپنی تمام ترکوشی صرف کرنا بھی انسان کے ذمہ لازم فرض کس پر ہوتا ہے وہ اللہ جلالہ جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے ملللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ کہ اللہ کے لئے تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے کس پر فرض ہے من استطاع علیہ سبیلہ ایک مختصر بات یہ فرما دی کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو یعنی ایک طرف وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو اور دوسری طرف اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں کہ وہ سفر کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہو سفر کے اندر جو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہو اور وہاں قیام کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو اور اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ جتنے دن وہ حج پر رہے گا اتنے دن اس کے اہل وعیال کا جو خرچہ اس کے سب میں فرض ہے وہ بھی وہ ادا کر سکے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف اس کو فریضہ قرار دیا اور دوسری طرف دوسرے حقوق کو نظرانداز نہیں فرمی کہ بھئی زبردستی آدمی مشقت اٹھا کر پیدل جائے اور اس طرح پیدل جائے کہ تھکن کے بارے پورا حال ہو جائے تو قرآن نے اعلان کیا ہے اللہ تعالی کسی بھی انسان کو اس کی وسعات سے زیادہ مکلف نہیں کرتا زیادہ فرمایا کہ اتنے سفر کے اخراجات موجود ہوں سواری کے جس سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے پہلے سفر اونٹوں پر گوڑوں پر ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس اونٹ یا گوڑے موجود ہوں یا کم از کم قرائے پر لے کر وہ جا سکے اور آج کل جو سواریاں ہیں وہ خوشکی کے راستے سے بھی اگر ممکن ہو اس کا اگر سفر ممکن ہو اور اتنے اخراجات موجود ہوں تو ابھی حج فرض ہو جائے گا دوسرے پانی کے جہاز سے اگر کہیں میسر ہے پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ سفر میں جائے کرتے تھے وہ سلسلہ ہمارے آنکھ ختم ہو گیا ہوئی جہاز سے جانا ہو تو ہوئی جہاز کا اخراجات موجود ہوں اب ہمارے ہاں ملکوں کے اندر ہمارے ملک میں ایک خاص مقدار ہر سال مقرر کر دی جاتی ہے کہ بھئی اتنا خرچ ہوگا حج یہ ہوگا تو جس خرص کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے اور اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب بھی سمجھ لی جائے اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب صرف یعنی ہے کہ اس کے پاس نقد ہو اتنے پیسے بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زیور ہے اگرچہ نقد روپیہ اتنا نہیں ہے بعد کل تو حج کی جو نئی نئی پیسے آئی ہے وہ تو شاید نو لاک کے قریب ہے تقریبا ساڑھے نو لاک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نو لاک ساڑھے نو لاک اس کے پاس نقد موجود ہوں اگر اس کے پاس فرض کرو کہ زیور اتنا ہے کیونکہ سونے کی بھی تو قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو اس واسطہ ہے اگر اتنا سونا ہے اتنا زیور ہے کسی کی اپنی ملکیت کہ وہ اس کو بیج کر حج کر سکتا ہے تو حج اس کے ذمہ فرض ہو جائے یا اگر کوئی تجارت کرتا ہے اور اس کی مالے تجارت اس کا اتنا ہے کہ اگر اس مالے تجارت کو فروغ کر کے وہ حج کر سکتا ہو اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس دو زیور ہمارے خندوخچی میں رکھا ہے وہ تو اپنی جگہ رکھا ہے اس سے اس کو تو چھیڑنا بھی نہیں ہے اور اصل اگر نقد پیسے ہوں گے نو لاکھ روپے تب جا کے حج فرض ہوگا یہ بات درست نہیں نقد ہو زیور ہو یا تجارت کا سامان ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے البتہ شریعت نے یہ مالوں کی ملکیت کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جس کی اپنی ملکیت میں ہوگا اس کے ذمہ فرض ہوگا فرض کرو کہ زیور جو ہے وہ اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر کے ذمہ فرض ہوگا اور اگر بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی کی ملکیت بیوی پر فرض ہوگا بس شرط ہے کہ بیوی کسی اپنے محرم کے ساتھ جاتا ہے تو بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ بھئی زیور جو ہے ہے تو اپنا اپنی ملکیت میں ہے لیکن دیرکھا ہے بیوی کو پہننے کے لئے ابھی سمجھتے ہیں بھئی بیوی کا ہے تو اس کے اوپر میرا کوئی یہ میرے اس کی وجہ سے مجھے مجھے پر حض فرض نہیں ہوگا تو یہ خیال غلط جس کی ملکیت میں ہے اس کی ذمہ فرض ہے جس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کی ذمہ فرض نہیں اللہ تعالی نے فرض نہیں رکھیا ایک تو یہ بات سمجھنے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حج کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو آخر زمانے میں جا کے جب ہماری عمر بڑی ہو جائے گی تو اس وقت کہیں جا کے حج کریں گے اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ سوچتے ہیں بھئی پہلے تو ہم اپنے اولاد کی شادیاں کر لیں پھر حج کو جائے اولاد کی شادیاں بھی بیشاک اچھا کام ہے لیکن اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچ کرو خاص طور سے بیٹی کی شادی پر کہتے ہیں پہلے جہیز کا انظام ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے اگر پیسے بچیں گے تو دیکھا جائے گا تو کوئی جہیز دینا فرض نہیں ہے شرح لڑکی کی شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کرنا یہ کوئی خریف فریضہ نہیں ہے بلکہ بری بات اپنی اس اطاعت سے زیادہ خرچ کرنا اور یہ جو معاشرے میں رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے والے تبقہ رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جہیز لے کر آئے گی اور اگر نہ لائے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا بدترین معمول ہے کہ لڑکے والے بلکہ ساپ ساپ یہ بتا دیں کہ بھئی ہمیں تو لڑکی چاہیے اس کو نکاح میں لانا ہے وہ ہمیں کسی زیور کا کسی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کسی اطاعت کروں گا کہ جہیز کے بارے میں کیا کیا خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ نے زندگی دی تو کسی اطاعت کروں گا لیکن کوئی فرض نہیں ہے شریعت بار سے کہ آپ لڑکی کو رفضت کرنے کے لئے پہلے جہیز کا انتظام کریں تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھئی میرے تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نکاح کرنا ہے میرے لڑکے بیٹھے ہیں ولیمہ بے شک سنت ہے لیکن ولیمہ کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں اگر دو چار سو روپے کیا کے اندر بھی آٹھ دس آدمی بیٹھ کے کھانا کھالیں ولیمہ ہو جائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی ہال بک کرائے جائے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانے شاندار بنوائے جائیں ضروری نہیں ہے کہ اس میں سیکڑ آدموں کو دعوت دی جائے ولیمہ کی سنت عدا ہو جاتی ہے سادقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کس طرح کیا چمڑے کا کتن سرخان بچھا دیا گیا لوگوں سے کہا جس کے بعد جو چیز ہو وہ لے آئے وہاں جا کر کچھ 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 ستو یہ بچھا دیا گیا وہ ولیمہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کسی ولیمہ پر کوئی بہت بڑا لاکھوں ربیہ کا خرج کرنا یہ کوئی شریعت کا تقاضی نہیں ہے لہٰذا ان غیر شرعی اخراجات غیر شرعی سے منی مراد یہ ہے جو شرعان واجب نہیں ہے ایسے اخراجات کے انتظار میں حج کو روکے رکھنا جب پہلے بیٹیوں کے شادی ہو جائے گی تب کریں گے جب لڑکوں کے شادی ہو جائے گی تب کریں گے اس طرح انتظار کرنا یہ شریعت کا کوئی تقاضی نہیں ہے اور حج کو روکنا یہ اس سے ایک گناہ ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ بچائے بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے ذمہ حج فرض ہو گیا ہو اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو حضر لاحق نہ ہونے کے بانے کہ بیمار نہیں ہے صحت مند ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کوئی سرکاریاں بابندی بھی اس کے پر نہیں ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ استعمال فرمایا جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے اللہ کوئی پر مرے کوئی ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نصرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات کتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم صورت اور اسی کو قرآن کریم نے فرافہ جو حج کی فرضیت سے انکار کرے تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے اللہ کو تمہارے حج کی تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا مکان کرائے کا ہے ہم ذرا اپنا مکان بنا لیں اس کے اوپر بہت خرچہ آئے گا تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے ارے اللہ کے بندوں کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہارے زندگی کے گارنٹی لے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ رکھیں گے اللہ نہ کرے پیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ بعید اس پر صادق آتی ہے چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے اس واسطے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پہلے ہوئے اسی طرح اور بھی کچھ نہیں اچھے خاصے کاتے پیتے ہیں نہ اولاد کی شادیوں کی کوئی خاص فکر ہے اللہ نے اتنا دیا ہے نہ گھر بنانے کا کوئی ایسا احتیاج ہے لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ اتحال تو جب آدمی کچھ عمردار ہو جائے تو اس وقت کرے اور نوجوانی میں ابھی تو ہماری زندگی بہت پڑی ہوئی ہے ابھی تو میں جوان ہوں تو ابھی حج کرنے سے کی کیا ضرورت ہے خوب سمجھ لیں کہ حج ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے بالغ ہونے کے معنی کیا ہے کہ علاوہ علامات بلو کہ اگر کوئی شخص کوئی بچہ پندرہ سال کی عمر پوری کر لی وہ بالغ ہو اور اسی طرح خاتون اور بچی اگر اس کو حید آ جائے یا اس کی عمر پندرہ سال پوری ہو جائے تو پندرہ سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد سارے حقام اس کے ذمہ فرض ہو جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے نہ نماز پر نہ روزہ پر نہ حج پر نہ زکاة پر لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ سارے حقام جس طرح پندرہ سال کی عمر پوری ہونے کے بعد انسان کے ذمہ نماز فرض ہو جاتی ہے روزے فرض ہو جاتے ہیں زکاة فرض ہو جاتی ہے اسی طرح حج بھی فرض ہو جاتا ہے اگر حج کی سطاعت موجود ہے اس بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں بچے کی ملکیت ماباپ کی ملکیت کا اعتبار نہیں ہے بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کے ذمہ حج فرد ہو عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ عباد میں جا کے کر اور اگر سچ پوچھو تو یہ حج جو ہے یہ عبادت جبانی ہی کی ہے بڑھاپے میں آدمی حج کی عبادت اتنے ذوق و شوق سے اتنے نشات کے ساتھ اس کے لئے کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا جوانی میں کیونکہ یہ طرح مشاقت کی عبادت حج کی عبادت اللہ تعالیٰ نے مشاقت کی عبادت بڑھا یہ ایک عاشقانہ عبادت اس میں عشق جنون مقعدہ مطلوب ہے اس میں آدمی کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے اس میں آدمی کو بڑے بڑے فاصلے بھی طے کرنے پڑتا ہے اس میں آدمی کو حجوم سے بھی سابقہ پیش آتا ہے اور کتنا ہی انسان اب تلیے سہولت اور آرام کا راستہ پیدا کر لے کتنا ہی کر رہے ہیں اور کتنا پیسہ کر لے لیکن حج مشاقت سے خالی اس کا بھی نہیں ہو جب زوانہ ہوتے ہیں مثلا عرفات جا رہے ہیں عرفات سے منہ آ رہے ہیں منہ سے رات کو مزدلفہ جا رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں پھر منہ میں صبح کو منہ جا رہے ہیں 22-25 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ اس آٹھ دس بارہ میل کے اندر وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے تو کتنا ہی انتظام کر لو بسیں بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں حالت درچے کی سبھی کچھ ہیں لیکن جب وہ روانہ ہوتا ہے قافلہ اور عرفات سے منہ جا عرفات جا رہا ہے مثلا عرفات میں پہنچتا ہے عشاء کے بعد اور بسیں کی ٹرافک جام ہو گیا رک گیا رک گئی تو میں وہاں کہا کرتا تھا کہ یہاں پر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے کسی کا بس نہیں چلتا وہاں اللہ تبارک و تعالی خود ہر انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ تیری حیثت کیا ہے وہ اس کی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے کتنا ہی انتظام کر لیں بڑے سے بڑا مالدار وہ حج میں جا کر یہ بادشاہانہ حج نہیں کر سکتا اس کو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی تو جبانی میں انسان زیادہ ذوق و شوق سے زیادہ جذبے سے زیادہ احتمام سے حج کر سکتا ہے اور جب بورا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو اور یہ ساری مشقت بعض اوقات مرداش نہیں کر سکتا لہٰذا یہ خیال بھی فضول ہے کہ یہ جوانوں کی عبادت نہیں ہے ملوں کی عبادت اصل میں تو جوانوں ہی کی ہے اور جوانی کے اندر جب حج کر لیا جاتا ہے تو وہ اتمنان کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ ہوتا ہے مشقت مرداش کرنے کی اس میں ستاعت بھی ہوتی ہے اس لئے اس انتظار میں رکھا رہنا کہ مجدرہ بڑی عمر ہو جائیں گی تو پھر جائیں گے ابھی ابھی تو ہمارا بچپن ہے ابھی ہماری نوجوانی ہے یہ خیال بھی غلط ہے تو اس ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق ادا پر اور یوں آج کل مختلف پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایک خاص کوٹہ مقرر ہے اس ہزارات میں نہیں جا سکتے قرآن دازی ہوتی ہے قرآن دازی میں نام آ گیا تو جا سکتا ہے نہیں آ گیا نہیں آیا تو نہیں جا سکتا تو یہ کیونکہ پابندیاں ہیں اس قسم کی اس واسطے شرنبیس کی گنجائش ہے لیکن اپنا نام داخل کرنا تو ضروری ہے جس کے ذمہ اس میعار پر جو میں نے ذکر کیا اس میعار پر جس کے ذمہ حج فرض ہو گیا اس کے ذمہ فرض ہے کہ درخواست تو دے کم سے کم اگر قرآن دازی میں نام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کیا معذور ہوگا لیکن درخواست دینا تو فرض ہو گیا یہ آج کل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کل درخواستیں جا رہی ہیں تو ہر انسان کو اپنے تمام حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میعار پر جو میں نے ذکر کیا اس کے ذمہ حج فرض ہوا ہے یا نہیں اگر ہو گیا ہے تو پھر درخواستیں دینا درخواست دینا کم سے کم فرض ہے اور اگر پھر فرض نام نہیں آیا قرآن دازی میں اور اس واسطے جانے سے معذور رہا تو اس سال تو اللہ تعالیٰ کیا معذور ہو گیا لیکن اس کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ وسیعت کرے کہ اگر میں حج کر گئے بغیر دنیا سے چلا گیا تو میرے ترکے سے میرا حج حج بدل کر آئے گا یہ وسیعت کرنا فرض ہے اب وہ جب اگر خدا نہ کرے انتقال ہو گیا اگلے حج کرنے سے پہلے تو اس وقت میں وہ رسہ اگر ایک تہائی کے اندر وہ حج کا خرش آ جاتا ہے ترکے کے ایک تہائی کے اندر تو وہ رسہ کی ذمہ فرض ہوگا کہ وہ حج کر آئے حج بدل کر آئے لیکن اگر نہیں تو اس سے ترکے میں نہیں آتا تو وہ رسہ کی ذمہ فرض بھی نہیں مزرح کی ذمہ فرض بھی نہیں لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جلد جلد اپنا فریضہ یہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور بھائی ایسے تو ہر مسلمان کو حج کا شوق تو ہوتا ہے چاہے کیسا ہی گیا گزر مسلمان تو اس کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آمدنی سمیہ سے تھوڑا ہی سائزتہ چاہیے لیکن اس کو حج کے لیے اللہ در رکھ لے ایک تھیلہ بنا لے اس میں روزانہ چاہے دس روپے بھی ڈال دیے پانچ ڈال لیکن اس کام کے لیے ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت دیں گے تو کسی وقت میں حج کروں گا اور خوب یاد رکھیں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کوئی شخص حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ حج کے نتیجے میں اس کے مال میں اتنی برکت ادا فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی حج کیا بھئی میں حج کرنے کیا تھا اب تمہیں کھانے کرنی چاہیے اور اگر آدمی روزانہ کچھ تھوڑا تھوڑا پیسے اس کام کے لیے جمع کرتا رہے تو کسی نے کسی وقت انشاءاللہ اس قابل ہو جائے اگر نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے اس کے مختلف واقعات ہیں کبھی پھر موقع ہوگئے تو حرز کروں گا لیکن یہ ایک اہم فریضہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کو سریعت کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے واقع دعوان آنے رہے